اسلام علیکم دوستو کیا حال چلے ایک سپٹمبر دوزار تئیس اور جمعہ کا دن ہے جی سب سے پہلے تمام دو سباب کو جمعہ پر ایک اور امید ہے کہ آپ کا دن اچھا گزر رہا ہوگا وقت پر جمعہ کی نماز ادا کیجئے گا اور صورت کا حفظ قبرت کرنا مت بھولے گا اور امان کی خبروں میں بس موسم کے حوالے سے ہیں ایک دو کہ کچھ علاقوں میں بارشیں ہو رہی ہیں کچھ میں بادل اور ہوائیں باقی اللہ اللہ خیر فرم ہے بارشوں کی بھی جو ہے پیشگوئی کی جا رہی ہے اور ایک بندے کو پکڑا ہے جی بیلڈنگ میں آگ لگانے کے جرم میں اور مطرہ میں کل ایکسیڈنٹ ہوا اس سے پہلے لازٹ ویک ایک ہیٹنڈ رن کیس ہوا تھا خارجی کی موت ہو گئی تھی ڈیتھ ہو گئی تھی ایکسیڈنٹ میں اور جس امانی نے مارا تھا گاڑی اور وہ بھاگ گیا تھا اس کو بھی پکڑ لیا گیا اور دوسرا امان پولیس کی جانب سے رول امان پولیس کی جانب سے جو فیک فراڈ والے میسیج ہوتے ہیں ان کے اوپر کہا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی میسیج آئے آپ کو کسی بھی سوشل میڈیا کے اوپر جو آپ سے ریلیونٹ نہیں ہے بے شک لمبا چوڑا مال نامہ سپیشلی ویزوں کے حوالے سے یا پیسوں کے حوالے سے یا اور اس طرح کے لیندین جوبز کے حوالے سے بزنس کے حوالے سے تو آپ نے اس کے اوپر کان نہیں دھرنے ٹھیک ہے جی اور ہمیشہ آن لائن جو ہے نا اس طرح کی چیزوں سے آپ واقف رہیں اور جس چیز کے اوپر آپ نے ہاتھ نہیں ڈالا آپ اس میں مت موسیں ٹھیک ہے نا اور ویزڈ ویزا کے حوالے سے ایک بندے کا کمنٹر جی شاہ جی فلاور ورک بھائی جان والیکم السلام پاکستان کا ویزڈ ویزی اوپن ہے بس کہہ لیں کہ جس طرح بوری دنیا پاکستانیوں کے ویزی ارجیکٹ کر رہی ہے امان والے بھی تھوڑے کم ویزا ایشو کر رہے ہیں اس کی ریزن آپ کو پتہ ہے ادھر ہمارے ایک تو مال نامے لڑائی جگڑے کے واقعات قتل و غارت کے واقعات اوپر سے ہمارے ملکی حالات تو بہت سارے لوگ جو ہیں آپ آپ دیکھیں آپ کو ہر بندہ ملے گا ہر دوسرا تیسا بندہ جو کے پچھلے چار چھے مینے میں ادھر آیا ہے ٹھیک ہے تو ہم ان سب سے کہتے ہیں بے شک کوئی کتنا ہی پڑا لکھا ہے ایکسپیرینسٹ ہے ٹیکنیکل پرسن ہے جو مل رہی ہے کام مل رہا ہے یا ادھر آکے جو ملے گا وہ کر لوگے تو ہی آپ آئیں اپنی خواہشات کے مطابق مت آئیں پلیس اور انڈیا کا اوٹ پاس کب کھلے گا بے جان اوٹ پاس اب کھلتے ہیں تو سب کے لیے کھلتے ہیں ابھی جنرلی اوپن نہیں ہے اور امید ہے کہ آنے والے ایک دو سال بعد ہی خبر آئے گی کیونکہ ابھی جنرلی میں تو بند ہوئے ہیں باقی آپ لیور کورٹ سے کونٹیٹ کر کے ان سے اگر کیس اچھا ہوا صحیح سے اپنا کیس ان کو سنا پاتے ہیں تو وہ بھی دے دیتے ہیں آپ کو ہم ایسی کے ذریعے سوشل کلپ کے ذریعے بھی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں اور پی ٹی آئی ورکرز ہیں طلبات میں کمپنی کے ساتھ رینٹ پر گاڑی لگا سکتے ہیں بھئیان اگر آئی ڈی ملے گی تو ہی آپ طلبات میں گاڑی شاڑی لگا سکتے ہیں باقی رینٹ پر گاڑی یا ٹیک جوب جو ہیں آج کل بہت کم ہے اومانیاز کو پرفٹ کیا جاتا ہے اور آپ چیک کر سکتے ہیں جتنے بھی تھرڈ پارٹی کونٹریکٹس ہیں ان کے یا باقی بہت بہت سے ڈریوری کی ہیں سرسیز آپ ان سے ملیں اور اگر ان کو ضرورت ہوگی definitely you can اور اس کے بعد پٹرول کی پرائز کے اوپر دو دن پہلے ہم نے بتایا تھا ٹیک ہے نا تیس کو بتایا تھا تو لوگ انہیں مزاک اڑایا تھا ان چیک کرو ٹیک ہے اور بس دنیا تم باقو اس طرح ویزا کے حوالے سے بہت سار لوگ تم باقو کرتے ہیں وہ ایک جمعہ ہم ادھر نہیں گئے ہماری تیدی پیان دیئے کر دیتی وہ ہم نے چیک کریں بندے پڑے لکھے جو ہیں وہ گالی گلو سوچ کرتے ہیں سوچیں آپ اور پھر کچھ لوگ دودھ راز بیٹھ کے بھی تنقید کرتے ہیں تو بھائیہ زیادہ کچھ نہیں کہیں گے بس یہ ہی کہیں گے کہ ہاں آپ کو ہم پہلے بتاتے رہتے ہیں کہ وہ آپ لوگ بھی بتاتے رہتے ہیں کہ پیان کتے پاؤنگ درندرے نہیں لے بل ایک تو ہے کہیں نا نو کوڑے دیتا سو وہ کچھ اور سمجھتے ہیں اوپر سے پھر آپ کتہ آپ کو کٹے گا تو کیا آپ کتے کو کٹے گا کبھی نہیں گند میں پتھر مار ہو گئے تو چھینڈیں آپ کے اوپر آئیں گے اس لئے ہم ہر کسی کو کہتے ہیں کہ بھائیہ ہدایت ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے ہر حال میں خوش رکھے ٹھیک ہے جی ویزا کے حوالے سے آپ کو بتا دیں دو سو پرسنٹ سکیم ہو رہے ہیں سپیشلی ورگ پرمیٹ کے حوالے سے یا باقی ویزوں کے حوالے سے تو کوشش کریں کہ اگر آپ کہیں پیسے لگاتے بھی ہیں تو اتنی پیسے لگائیں جتنے آپ کے کئی نہ کئی فیسوں میں دیگر چیزوں میں لگنے اور سو دفعہ سوچیں پہلے کوئی بھی ملکہ ویزا لینے کے لیے کیونکہ پاکستانیوں کے ویزا کے اوپر جانا پوری دنیا آہو جب سے وہ شروع ہے نا شروع کہتا ہوں وہ پاسپورٹ انڈیکس جاری ہوا تھا کہ تھلیوں چوتھا نمبر تھا پاکستان خلاص اور کنٹیکٹ نمبر جتنے بھی دوستوں کو چاہیے کسی بھی چیز کی انفرمیشن چاہیے آپ ہمیں انسٹا فیس بک کے اوپر سیم نیم کی آئی ڈی ہے ڈسکرپشن میں لنک بھی مل جائے گا آپ کو آپ نے ہمیں میسج کر دینا وہاں پر آپ کا کیس سننے کے بعد اگر نمبر شیئر کرنے کی ضرورت پڑی تو وہ بھی آپ سے شیئر کر دیا جائے گا باقی بھی شیئر کر دیا جائے گا باقی بھی شیئر کر دے جائیں گے اور آپ کو ریپلائی آپ کے نمبر آنے پر ہوگا یہ نہیں ہے کہ ہنے میں سے گیتا ناڑی میں اس کے لانتے ریپلائی نہیں احسانی ہوگا باقی ویڈیو لمبی ہوگی اپنا خیار رکھیں دوام میں یاد رکھیں آج یہ کل میں ہم ایک انشاءاللہ ویلوگ بھی شیئر کریں گے وہ ضرور دیکھنا ہے چینل سبسکرائب کرنا ہے جزاکاللہ اللہ حافظ